کون کہتا ہے کہ سپورٹ ریڈنگ میں لوسٹ نہیں ہوتا سپورٹ ریڈنگ میں بھی لوسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اب آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں کو لوسٹ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جب کوئن بائے کرتے ہو تو وہ ڈمپ کر جاتا ہے جب آپ سیل کرتے ہو تب آپ کر جاتا ہے تو اس میں کیا مطلب کیا الگوڈیت میں سارا کچھ آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں ٹھیک ہے کرپٹو میں جتنا سکیم ہو رہا ہے اتنا کہیں نہیں سکیم ہو حولا آپ لوگوں کو دونوں حال سے لوٹا جا رہا ہے کوئی بھی اس کی پر روکنے اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں جو آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہے میں جیسا کہ آ جاتا ہوں میں جے بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے کیا مقصد ادمے آجاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ویب سائٹ کوئن مارکٹ ٹھیک ہے کوئن مارکٹ بیادٹ میں جتنے بھی کوئن ہے وہ آپ کو دکا رہے ہیں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں یہ ٹوٹل اس سے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں ادھر یہاں پہ ہنڈرڈ ہو گئے نا تو میں اس کی آل لاسٹ والی لسٹ پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے ادھر دیکھیں تقریباً میں نا انڈ پہ چلا جاتا ہوں تقریباً کوئی دس ہزار کے نا آس پاس جو ہے وہ کوئنز ہیں ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ کیا یہ کوئن اتنے زیادہ کوئن ہے کیا یہ آپ کو پیسے دینے آئے ہیں نہیں یہ آپ کو پیسے دینے نہیں آپ سے پیسے لینے آئے ہیں یہ آپ سے پیسے لیتے کیسے ہیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو اگر میں کرپٹو کی زبان میں سمجھا ہوں گا نا تو آپ کو سمجھ نہیں آنے والی پہلے میں آپ کو جو ہے وہ ہمارے عام روٹین میں جو کام چیڑا آتا ہے پرائز کا جو آپ ڈاؤن ہوتا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی ایکزیمپل دینا چاہ رہا ہوں آپ کو ایکنومک سے ایک طرح سے میں آپ کو سمجھانا لگا ہوں ابھی میں مثال لے لیتا ہوں پیاز کی ٹھیک ہے جیسا کہ اگر جتنے بھی سٹاکرز ہیں آپ کو آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے وہ سٹاکرز نے پیاز سٹاک کر لی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں سٹاک کر کے جتنے بھی مارکٹس ہوتی ہیں ان میں سے سارے پیاز کو جینا جتنے بھی ہو سکے سارے تو نہیں جتنے بھی ہو سکے وہ پیاز کو جو ہے وہ بائے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ سٹاک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سارے سٹاکر جو ہے وہ مل کے اب سٹاک کر لیتے ہیں مارکٹ میں جو ہے وہ پیاز بہت کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے منڈی میں جو ہے وہ جو بھی آتا ہے بائیڈ ٹھیک ہے جو ریڈی والے سبزی والے جو لے کے جاتے ہیں وہاں سے پیاز وہ کافی زیادہ پرائز پر لے کے جاتے ہیں اب وہ زیادہ پرائز پر لے کے جاتے ہیں تو بعد میں جو وہ ہے وہ گاؤں میں آکے سٹی میں آکے جو ہے وہ ہائی پرائز پر جو آپ کو بھی جو ہے وہ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب automatically جو ہے وہ price جو ہے وہ up ہو جاتی ہے stalker کیا کرتے ہیں اب زیادہ profile لینے کی وجہ سے نا ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز پہ جو ہے وہ stalker بیٹھے ہوتے ہیں چینی پہ stalker بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی ایپ چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا profit کمارے ہوتے ہیں اب کہتے ہیں کہ میں آپ کو نا اس کو crypto کے ساتھ link کر کے دکھاؤں گا ایک بار آپ بات کو سمجھ لیں ابھی جو ہے وہ stalker کیا کرتے ہیں وہ جو ہے وہ سارے جتنے بھی coin ہے نا سوری جو جتنے بھی پیاز ہے وہ buy کر لیتے ہیں انہوں تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ market میں بھیجتے ہیں منڈی میں بھیجتے ہیں اب جو ہے وہ ان کا price جو ہے جو پیاز ہے وہ 300 پاہ کلو جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر مسال کے طور پر وہ سارے پیاز جو ہے وہ market میں پھینک دیں ٹھیک ہے اب لینے والے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ پیاز کافی زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ ہو جاتے ہیں منڈی میں ٹھیک ہے جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ منڈی والے کرتے ہیں سستے ریٹ میں سیل کرتے ہیں سبزی والوں کو اور سبزی والوں کے پاس بھی کافی ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو سستے ریٹ میں وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے وہ ڈیرھ سو رپیہ یا سو رپیہ کے حساب سے سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو stalker ہیں تو ان کو profit کم ہو رہا ہے اگر وہ تھوڑے تھوڑے کر کے سیل کارے تین سو ریپے میں کلو ٹھی اگر تھوڑے تھوڑے سٹاک کر کے تھوڑے تھوڑے جو ہاہ وہ زیادہ پروفٹ ہے اب میں جو کوئن کر جاتا ہوں جیسے ککریپٹو کا نام ہے مہین میں لیکھ لیتا ہوں سال کے طور پر ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا میں نے تقریباً جو ہے وہ ایک ہزار میرے پاس کوئن ہے ٹھیک ہے میں نے اپنا ایک ہزار کوئن جو ہے وہ بنا لیا کہ اس کی سپلائی جو ہے وہ ایک ہزار ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں میں سے میں کیا کرتا ہوں پانسو کوئن میں خود بائے کر لیتا ہوں رکھ لیتا ہوں اپنے پاس بطل میں ہوں سٹوکر اور پانسو جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہوں مارکٹ میں ہے جس میں آپ لوگ بائے کرتے ہو ٹھیک ہے اب پانسو کوئن جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک میرے کوئن کی پرائیز جو ہے وہ تقریباً خود ہی میں نے بائی کیا تو اس کی پرائیز اب ہوگی کتنی پرائیز آگی جی اس کی آگی تین سو روپے پرائیز آپ لوگوں نے کیا کیا میں نے یوٹیوبرز کو پیسے دی یہ میں نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پرموٹ کیا اپنے کوئن کو ایم کوئن آپ نے تین سو روپے کا ایک کوئن آپ سب نے بائے کر لیا تین سو روپے کا اب جو ہے وہ میں نے نیوز فلا دی کہ اب یہ ایم کوئن بہت اپ جانے والا ہے اب یہ پانسو پہ جانے والا ہے ٹھیک ہے آپ نے تین سو کا بائے کر لیا ٹھیک ہے تین سو کا بائے کر لیا کافی لوگ آ چکے ہیں میرے انڈر میں اب میں کیا کروں گا پرائیز کو کروں گا کم کم کیسے کروں گا جو میرے پاس پانسو کوئن ہے نا اس کو میں تین سو کوئن اور مارکٹ میں پھینک دوں گا کتنے کوئی ہوگے مارکٹ میں آٹھ سو اب لینے والے کم ہیں پرائز کیا ہوگی جب میں مارکٹ میں پھینکوں گا اب پیچھے ذہن میں یہ بھی دڑھائیں پیاز والی اگزیمپل بھی ٹھیک ہے اب پرائز جو ہے وہ تین سو سے آگی دو سو پہ ٹھیک ہے آپ سپورٹ ریڈر ہو ٹھیک ہے آپ سپورٹ ریڈر ہو پرائز آگی بھائی تین سو سے دو سو پہ آگی اب آپ کیا کروگے آپ جو ہے وہ سیل نہیں کروگے کیونکہ آپ کو تو لو سو رہا ہے اگر آپ سیل کروگے بھی دو سو پہ تو سو روپے تو مجھے پروفٹ ہے نا مطلب ایک بندے سے مجھے سو روپے پروفٹ ہے کتنے لوگوں نے بائی کیا ہوگا مجھے تو پروفٹ ہے اگر آپ مجھے سیل کروگے دو سو میں تو میں آپ کو دو سو روپے دے دوں گا آپ نے مجھے تین سو دیئے تھے سو روپے میرا پروفٹ ہے آپ سیل نہیں کروگے میں کیا کروں گا اور زیادہ لوگ جو ہے وہ بائے کریں گے دو سو پہ ٹھیک ہے میں نے پھر جو ہے وہ ایک کسٹومیر ہے جس نے تین سو پہ لیا تھا اب وہ دو سو پہ بھی بائے کر لیا اس نے ٹھیک ہے تو کافی لوگوں نے دو سو پہ بائے کر لیا آپ ویٹ کریں گے یا تھوڑا سو اوپر جائے گا سیل کریں گے میں جو میرے پاس جو اب باقی کوئن بچے ہیں میں وہ بھی مارکٹ میں پھینکوں گا تو پرائز کہ ہو جائے گی سو رپے ٹھیک ہے تو ابھی آپ تو لوز میں آپ تو سیل نہیں کرو گے سیل کرو گے آپ لوز کرو گے ٹھیک ہے میرا تو پروفٹ پکا ہو گیا تو اسی طرح جو ہے وہ مارکٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی تو یار میں نے اتنا زور لگا دی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو یار ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ٹھیک ہے اور سبسکرائب چینل کو کر لینا میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیوز میں کیسے جو ہے وہ جو فیوچر ٹریڈنگ میں جو ہے وہ کیسے کنٹرول کی جاری ہوتی ہے مارکٹ کہ جو ہے وہ آپ کہتے ہو کہ کوئن اب نیچے جائے گا تو آپ کا کر جاتا ہے جب آپ کا لگاتے ہو تو نیچے ہو جاتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اب بات کہتے ہیں کہ آپ کو انویسٹمنٹ کیسے کرنی چاہیے اور سکیم کوئن کو کیسے آپ جو ہے آپ کو پتہ لگے گا جس سکیم کوئن ہے اب میں آ جاتا ہوں بھائی یہ بی این بی کا کوئن ہے ٹھیک ہے بی این بی کوئن شروع میں 0.5 ڈالر کا تھا ٹھیک ہے اس سے بھی کم تھا اب یہ اس کا فلو کہاں پہ ہے اوپر کو ٹھیک ہے جیسے جیسے بائنانس جو ہے وہ پاپلر ہوگی اس کا کوئن بھی جو ہے وہ پاپلر ہوگا باقی ان کی مرضی ہے یہ سٹوکر بھی ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ کوئن اپنے سٹوک کر کے بھی رکھے ہوئے ہیں بی این بی کوئن جب بھی یہ دیکھیں گے کہ ہمیں لوس ہو رہا ہے تو یہ مارکٹ کو خود بھی ڈمپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے لگ رہی آپ کو سمجھ لگ رہی ہیں جو بھی ہے نا جتنے بھی کوئن ہے ان کو جو ہے وہ سٹوکر کے کافی لوگوں نے رکھا ہوتا ہے جو بڑے بڑے سٹوکر ہوتے ہیں جنہوں نے پروفل لینا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ مارکٹ کو کبھی بھی ڈمپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی نیوز کے نام پہ کہ یار یہ نیوز آگی یہ بیڈ نیوز ہے اور کوئن ڈمپ کر گیا ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے یار یہ تو کرپٹو ہا ڈمپ ہوگی تو آپ جو ہے وہ ان کو سکیم بولتے نہیں ہوں ٹھیک ہے یہی ان کی سٹریٹریٹیجی ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کو دکھاتا ہوں میں جو ہے جو سکیم کوئن ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ریل کوئن وہ ان کی شروع شروع میں پرائز کم ہوتی ہے بعد میں اپ جاتی ہے اور جو ہوتے ہیں سکیم کوئن اب کو میں آپ کو یہ کوئن ڈکھاتا ہوں تو یہ سکیم کوئن تھے انہوں نے جو ہے وہ پیسہ ابھی رننگ کر رہے ہوں اور بھی لوگوں کو یہ ہے ایس آئیں گے اچھا یہ نا بیچ بیچ میں کرتے گیا ہوتے ہیں یہ نا کچھ خود کوئن بائے کرتے ہیں زیادہ تر تھوڑی سپرائز آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور لوگوں کو شکار بناتے ہیں اور پھر نیچے ڈم کرتے ہیں یہ اس طرح مارکٹ کو یہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں مافیاز لوگ سٹاکرز لوگ ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی میں نے آپ کو پوری کوشش کی ہے سمجھانے کی اور آپ کا لائک تو لازمی بنتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتانے والا یوٹیوب پہ ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ جو ہے وہ وہی اس میں بی این بی میں بڑے بڑے کوئن میں جو ہے وہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتی ہو مقصود ٹائم کے لئے ٹھیک ہے اور باقی ایک بات میں اور لازمی آپ کو بتاؤں گا سپورٹ ریڈنگ میں آپ ایک دن میں ڈیلی ارننگ نہیں کر سکتے سپورٹ ریڈنگ میں اگر آپ زیادہ ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں مسال کے طور پر آپ وہ پیسہ انویسٹ کریں جو آپ مسال کے طور پر بینک پر رکھتے ہیں پیسے یہ یہ میرے ابھی کام کا نہیں اس کو میں سیف کر دیتا ہوں بینک میں ٹھیک ہے اگر آپ وہ پیسہ جو ہے وہ سپورٹ ریڈنگ میں لگاؤ مسال کے طور پر اگر آپ کے پاس دس ہزار پر ہیں اگر وہ ڈوب بھی جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لوس نہ ہو اب اب آپ لوگ کیا کرو گے یا حسن بھائی نے بولا ہے کہ بین بھی بائے کر لو تو اب ابھی جا کے بائے نہ کر لینا ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی ہے جب یہاں پہ گرین گرین ہونا سال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں انویسٹمنٹ کرنے کا ایک طریقہ میں آجاتا ہوں بھائی ایک گھنٹے کی چارٹ پر اب یہ ٹائم بائنگ کرنے کا نہیں ہے ٹھیک ہے پندرہ منٹ پہ آجاتا ہوں بائنگ کا ٹائم نہیں ہے ابھی بھی ٹھیک ہے چار گھنٹے پہ آجاتا ہوں بائنگ کرنے کا ٹائم تب ہے جب سارے لوگ جو ہے وہ لوس میں ہوتے ہیں مسال کے طور پر جب کوئن ڈمپ کر رہا ہوتا ہے جب ڈمپ کر رہا ہونا یہاں پہ ہو کوئن ڈمپ پہ ہو ریڈ ہو مارکٹ تب بائے کرنا چاہیے جب گرین ہو مارکٹ تب سیل کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ یا یوٹیوب نے حسن نے بول دیا یا یوٹیوب نے بول دیا بین بھی بائے کر لو آپ فوراں جا کے بائے گا لیتے ہو آپ مارکٹ دیکھتے نہیں ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اپساندہ ہی ہوگی یا لائک لازمی کرنا چینل کو سبسکرائب کر لینا